بل دوہزار تئیس سینٹ میں پیش کیا گیا سینٹر عبدالکریم نے بل پیش کیا سینٹر توہین صحابہ اہل بیت اور مہات المومنین بل دوہزار تئیس کی منظوری کا عمل شروع کرتے ہوئے بل کی شکوار منظوری کا عمل مکمل کرتے ہوئے بل کی منظوری دے دی سینٹر عبدالکریم کا کہنا تھا کہ یہ بل چھے ماہ سے یہاں زیرے التوا میں پڑا ہے اب اس بل کو التوا میں نہ ڈالا جائے سینٹر مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر صحابہ کرام اہل بیت اور مہات المومنین کی انتہائی گستاقی کی جا رہی ہے جو سوشل میڈیا پر توہین ہو رہی ہے وہ اس ایوان میں بیان بھی نہیں کر سکتا صحابہ کرام اہل بیت اور مہات المومنین کی توہین کے ثبوت لیگل کمیشن نے ہمیں دیے ہیں سوشل میڈیا پر توہین روکی جائے قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر توہین روکنے کا بل منظور کیا ہے اسے یہاں بھی متفقہ منظور کیا جائے سینٹر ملانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قرآن نے جب صحابہ اور اہل بیت کو نمونہ قرار دیا توہین کی توہین روکنے کے لیے کیوں قانون سازی نہ کریں یہاں سے قومی اسمبلی کی طرح متفقہ قانون سازی کر کے دنیا کو پیغام دیں جس طرح انبیاء کی توہین کی سزا ہے اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی توہین کی سزا ہے صحابہ اور اہل بیت اور مہات المومنین کی توہین کی سزا تین سال بہت کم تھی اسے بڑھایا جائے سینٹر ملانا فیض محمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ توہین کی سزا کام ہونے کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین ہو رہی ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ان اصاب اور اہل بیت کی توہین ہو رہی تھی ہم ان کی توہین روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے چیئرمن سینٹ سارک سنجرانی نے کہا کہ وزیر صوبائی امور بتائیں کہ یہ بل کمیٹی کو بھیجیں یا منظور کریں جس پر وفاقی وزیر مذہبی امور سینٹر طلا محمود نے پالسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں منظور کرنے کی حمایت کرتا ہوں مگر جو ایوان رائے دے گا اس کے ساتھ ہوں مسلم لیگ نون کے سینٹر ساجد میر نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل اہم آہنگی لائے گا سینٹر شیری رحمان نے کہا کہ ہم نے یہ بل دیکھا بھی نہیں جس پر سینٹر کامل علی آگا نے کہا کہ یہ بل آپ دیکھیں گی بھی نہیں سینٹر شیری رحمان نے مزید کہا کہ یہ بل قائمہ کمیٹی کو بھیجا جائے جس پر سینٹر حبدالکریم نے جواب دیا کہ پہلے ہی چھے ماہ بل آپ لٹکا چکے اب اس کا پیچھا چھوڑیں سینٹر شیری رحمان نے پھر وہی کہا کہ کمیٹی کو یہ بل ضرور بھیجیں